فیرون مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ فیرون کے ماں باپ دراصل خوند ہے قدیم مصر کے فیرون توتن خامن کو عام طور پر ایک تلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی حیبت اور جلال والا فیرون ظاہر کیا جاتا ہے لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آگئی ہے ماہرین اثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور علم بشریات ماہرین نے ملکر ایک طویل تحقیق کی انہوں نے مصری شہر گیزہ میں فیرون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید تکنالوجی کے مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائی گئے دو ہزار جسمانی نکوش کی مدد سے اس کے جسم اور خدخال کی تصویر تیار کر لی حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فیرون کردہ زنانہ جسم کا مالک تھا اس کا بایاں پاؤں ٹیڑا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا توتن خامن اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈینے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے اور ان کے تعلق سے اس کے پیدائش ہوئی ماہرین کا کہنا تھا کہ اس فیرون کی جسمانی خامیوں کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا توتن خامن فیرون آج سے تقریباً پینتیس سو سال قبل مصر کا حکمران تھا ماہرین نے اس کے خاندان کا جینیاتی تجزیہ بھی کیا جس کے مطابق اس کی ماں کوئی اور عورت نہیں بلکہ اس کے والد قصہ کی بہن تھی اس تحقیق کے بعد اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے سیرن بھاری اور وہ ایک پاؤں سے لنگڑا تھا محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے اس مشہور فیرون نے شاید وہ شاندار زندگی نہیں گزاری ہوگی جس کا اندازہ اس کی شہانہ تدفین اور دوسری تاریخی ریکارڈ سے ہوتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھر دوڑ کا شائق تھا لیکن محققین کا خیال ہے کہ ایک پاؤں سے لنگڑا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایسی کسی دوڑ میں حصہ لینا ناممکن لگتا ہے کمپیوٹر پر سکین کی گئی دو ہزار سے زیادہ تصاویر جوڑ کر یہ ورچول پوسٹ مارٹم کیا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے مصر کے ایک ریڈیولوجسٹ اشرف سلیم کے بقول وہ بہت زیادہ لنگڑا کر چلتا تھا برطانبی اخبار ڈیڑی میل کی رپورٹ کے مطابق اس کے مقبرے سے پیدل چلنے کے دوران ہاتھ میں پکڑی جانے والی ایک سو تیس چھڑیاں برامد ہوئیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے سہارے چلتا تھا باضح رہے کہ قدیم مصری معاشرے میں لوگ حرمت مسائب کے قائل نہیں تھے اور وہ سگے بہن بھائی کے ترمیان شادی کی صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے بھی آگاہ نہیں تھے فیرون مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ فیرون شہر اسفہان کا ایک غریب اتار تھا جب اس پر کرز بڑھ گیا تو بھاگ کر ملک شام پہنچا مگر اس کو یہاں کوئی ذریعہ معاشرہ ملا یہاں اس نے دیکھا کہ اس ملک میں تربوز کی فصل کی بہتات بہت ہے اور یہاں سستے ملتے ہیں جبکہ اس کے گاؤں اسفہان میں بہت مہنگے ملتے ہیں تب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ یہاں سے تربوز خرید کر گاؤں لے جائے اور وہاں بیچ کر زیادہ منافع حاصل کرے سو اس نے بہت سے تربوز خریدے اور واپس گاؤں اسفہان کی طرف چل پڑا راستے میں کئی جگہ اسے محصول یعنی ٹیکس بطور تربوز دینا پڑا گاؤں پہنچتے پہنچتے اس کے سپاس صرف ایک تربوز بچا اس نے سوچا یہ تو بہت نقصان بلا کام ہے البتہ سوچنے لگا کہ ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں جو حاکم بن کر مال حاصل کرے جس کا جو دل چاہتا ہے محصول لیتا ہے پتہ نہیں اس کی خبر شہر کے حاکم کو بھی ہے کہ نہیں انہی دنوں ملک میں ایک وبا پھوٹ پڑی جس سے امبواد کا سلسلہ بڑھ گیا فیرون نے قبرستان میں ڈیرہ لگا لیا اور کہا کہ وہ سرکاری نمائندہ ہے آئندہ جو مردہ دفن کے لیے آئے گا وہ محصول یعنی ٹیکس دے گا یوں اس نے بہت سا پیسہ جمع کر لیا ایک دن ایک سرکاری اسر رسوخ والے آدمی کی وفاد ہوئی اور جب ان کو قبرستان میں ٹیکس دینا پڑا تو انہوں نے اس کی خبر خاکم کو دے دی جس کے نتیجے میں فیرون کو گرفتار کر لیا گیا اور حاکم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے اس کے جرم کے بارے میں دریافت کیا گیا فیرون نے حاکم کے اس سے کہا حضور کو اس کی خبر نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے اس طرح کئی لوگ سرکار کے نام پر محصول وصول کر رہے ہیں چونکہ میرا آپ تک اثر و رسوخ نہ تھا کہ کسی طرح آپ تک خبر پہنچائی جائے اس لیے ایسا راستہ اختیار کیا آپ مجھے گرفتار کریں اور میں آپ تک پہنچوں شام کہاکم اس کی بات سے متاثر ہوئے فیرون نے درخواست کی کہ اگر ملک کے انتظام کو میرے حوالے کر دیا جائے تو میں اس کو بہتر کر دوں گا سو فیرون کو ایک اہم عہدہ دے دیا گیا جس سے اس نے کچھ ہی عرصے میں شہر کا نقشہ بدل دیا بادشاہ مصر کی وفات کے بعد لوگوں نے فیرون کو بادشاہ مصر بنا دیا یوں اس نے طاقت حاصل کی اور بادزان لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کے وقت بچوں کو قتل کروا دیتا مگر قدرت نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے گھر ہی میں پرورش کی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فیرون کے غرور کو تباہ و برباد کر دیا عرب نیوز چینل الوطن سے گفتگو کرتے ہوئے عرب عالم دین نے بتایا کہ روح زمین کا سب سے برا فاجر انسان فیرون ہے جس نے تقبر کیا اور اللہ کی نافرمانی کی زمین میں فساد بھیلایا اور خود کو نعوذ بلا اللہ کا درجہ دیا لیکن جب غرق ہونے لگا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور اس خوف سے اس کے موں میں کیچڑ بھرنے لگے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے اور اللہ کو اس پر رحم آ جائے اللہ نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل میری عزت و جلال کی قسم اگر وہ مجھے پکارتا مجھ سے مدد طلب کرتا تو میں اس کو بخش دیتا یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ ایسے انسان کو بخش سکتا ہے جس نے خود کو خدا سمجھا اس حد تک کفر کیا تو ایسے انسان کے لئے اللہ کی رحمت کا دروازہ کیوں نہیں کھولے گا جو آجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرے روتے ہوئے اللہ سے رحمت کی امید لکھائے اس کے در پہ جائے اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ توبہ کرے ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لئے بولاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اگرچہ گناہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں یعنی یہاں مبالغے کا سیغہ آیا ہے مطلب بہت زیادہ معاف کرنے والا انہوں نے بتایا کہ اللہ نے دعود کی طرف وحی بھیجی اے دعود اسی طرح یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اللہ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے دوستو ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات انبیاء اکرام کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات اولیاء اکرام کی زندگی کے واقعات سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد دا قیامت ملتا رہے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجے گا اور درود شریف کا بہت زیادہ احتمام کیجئے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے جزاک اللہ